الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم ناظرین آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ خبر وائرل ہو رہی ہے کہ کیرل کا ایک شخص جو بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے پیدل چل پڑا ہے یعنی دو ہزار تیس کا حج کرنے کے لیے وہ گھر سے دو ہزار بائیس ہی کو پیدل نکل چکا ہے کیا اس کا یہ حج کے لیے نکلنا اسلامی امور کے موافق ہے یا شریعت کے مخالف امور میں سے محترم ناظرین یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو بہت زیادہ تکلیف اٹھا کر کے عبادت کا حکم نہیں دیتا ہے آدمی اپنے جسم کو تکلیف دے اپنے آزا جوارے کو تکلیف دے اپنے گھر والوں کو تکلیف دے اور یہ تکلیف اٹھا کر کے آدمی اللہ کی عبادت کرے تو ایسی عبادت کا حکم اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہے بلکہ اپنی طاقت اپنی بسات کے مطابق آدمی اللہ کو یاد کرے اور اللہ کی عبادت کرے یہی اللہ کا مقصود ہے قرآن کریم میں اللہ رب العالم نے فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اپنے سامنے رکھیں یہ مسئلہ واضح اور کلیر ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی طاقت کے مطابق ہی انہیں مقلف کرتا ہے ان کی طاقت سے زیادہ انہیں مقلف نہیں کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں نظر مانی اس نے نظر کیا مانگنی تھی اس کی نظر یہ تھی کہ وہ نہ کھائے گا اس کی نظر یہ تھی کہ نہ بولے گا اور دھوپ میں کھڑا ہی رہے گا اور روزہ رکھے گا روزہ افطار نہیں کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں کیا ارشاد فرمایا آئیے ذرہ سنتے ہیں عنہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بینم النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب اذ ہوا رجل قائم فی الشمس فسال عنہ قالو ہذا ابو اسرائیل نظر ان یقوم ولا یستدل ولا یتکلم ویسوم قال مروہ فلیتکلم ولیستدل ولیقعد سومہو صحیح ابو دعوت کی یہ روایت ہے اللہ معالبانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اس درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ایک شخص کے اوپر پڑی جو دھوپ میں کھڑا ہوا تھا لوگ بیٹھے ہوئے تھے سائے کیے ہوئے تھے لیکن وہ شخص دھوپ میں کھڑا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں سوال کیا کیا بات ہے یہ دھوپ میں کیوں کھڑا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر لوگوں نے بتایا کہ نظرہ اس نے نظر مانی ہے یہ ابو اسرائیل ہے اس نے نظر مانی ہے اَن يَقُومَ وَلَا يَسْتَدِلُ کہ شمس میں اور سورج میں سورج کی روشنی میں یہ کھڑا رہے گا دھوپ میں کھڑا رہے گا سائے نہیں کرے گا وَلَا يَتَقَلَّم بات نہیں کرے گا وہ یہ سوم اور روزہ رکھے گا اللہ کے نبی نے اس موقع پر پرمایا تھا اے میرے ساتھیوں اسے حکم دو کہ سائے اختیار کرے سائے میں رہے اور بات بھی کرے لیکن روزہ کی نظر مانی ہے تو روزہ پورا کرے اگر نظر صحیح ہے تو اس نظر کو پورا کرنا صحیح رہے گا لیکن اگر نظر گئر شرعی امور کی مانی ہے یا ایسی چیز کی مانی ہے جس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا صرف اپنے جسم کو تکلیف دینا صرف اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالینا تو ایسی نظر پوری کرنے کا حکم نہیں ہے تو میرے بھائیو آپ نے دیکھ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک شخص نے دھوپ میں کھڑے رہنے کی نظر مانی تھی کسی سے بات نہ کرنے کی نظر مانی تھی اللہ کے نبی نے اسے منع کر دیا اور روزہ رکھنے کی نظر مانی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دیتا معلوم ہوا کہ کسی شخص کو اپنی بسات کے مطابق ہی اللہ تعالی کی عبادت کرنے کا مقلف کیا گیا ہے اور اگر کوئی شخص ایسی چیز کی نظر مانتا ہے جس میں اس کی جان کی ہلاکت کا سبب ہو جس میں اور وبال ہو تو اس کی نظر پوری نہیں کی جائے گی میرے بھائیو محترم شعاب جو کیرل کے رہنے والے ہیں انہوں نے نظر مانی یا انہوں نے دو ہزار دیس کے لیے حج کے سفر کے لیے ابھی سے پیدل سفر شروع کر دیا ہے اس سفر کی حیثیت کیا ہے کیا یہ سفر ان کے لیے مفید ثابت ہو کیا اس سفر میں انہیں ان حجاج کران سے زیادہ سواب ملے گا جو سفر کر کے سواری سے جاتے ہیں جو پلین سے جاتے ہیں جو کسی اور ذریعے سے جاتے ہیں سواری کے ذریعے سے جاتے ہیں کیا ان سے زیادہ انہیں سواب ملے گا یا ان کا سواب ان سے کم ہوگا آئیے چند حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک ہی کا واقعہ ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں کہتے ہیں نظرت امرأت ان تمشی الہ بیت اللہ فسئل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ذالک فقال ان اللہ لغنی ان مشیہا مروہا فلترکب یہ سنن الترمزی کی صحیح روایت ہے آپ اس حدیث کو پندرہ سو چھتیس نمبر حدیث کے تحت دیکھ سکتے ہیں حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اہد مبارک میں ایک عورت نے نظر مانی کہ پیدل چل کر کے بیت اللہ شریف کو جائے دیکھیں بلکل وہی معاملہ ہے بلکل وہی کنڈیشن ہے اور کہاں سے نظر مانی تھی مدینہ منورہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے اندر بہت زیادہ دوری نہیں ہے بالمقابل انڈیا سے مدینہ یا مکہ جانے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں اس عورت نے مدینہ رہ کر کے نظر مانی تھی کہ پیدل بیت اللہ شریف جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے میں سوال کیا گیا اے اللہ کے نبی فلاں عورت حج کو جانے والی ہے اور نظر مانی ہے کہ پیدل جائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لغنی ان مشیہا اللہ تعالی اس کے اس پیدل چلنے سے بنیاز ہے یعنی اس کا اس پیدل چل لینا یا پیدل چل کر کے بیت اللہ کی طرف جانا یا کوئی فائدے مند نہیں ہوگا اللہ کے نبی پھر کہتے ہیں مروہ فلتر کب انہیں اخمدو اس عورت کو بتاؤ کہ تمہیں سواری کر لینا ہی بہتر ہے اس لئے کہ اللہ تعالی تمہارے پیدل چلنے سے بنیاز ہے آپ لوگ حکم اسے دیں کہ فلتر کب سوار ہو جائے سواری کے ذریعے سے مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف بیت اللہ اور خانہ کعبہ جائے اور وہاں جا کر کے حج کرے اپنے جسم کو بیجا تھکائے نہیں بیجا مشکت میں نہ ڈالے حیاقت میں نہ ڈالے یہ ترمزی کی صحیح روایت ہے ایک اور حدیث اپنے سامنے رکھتے ہیں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہوی کی ہے کہتے کہ مرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیخ ان کبیر اللہ کے نبی کا گزر ایک بوڑے شخص کے پاس سے ہوا بوڑا شخص اپنے دو بیٹوں کے درمیان چل رہا تھا یعنی دونوں بیٹوں کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کے سہارہ دے کر کے بڑی مشکل سے چل رہا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا ماں بالو ہادا اس کا معاملہ کیا ہے کیوں ایسا چل رہا ہے کیوں اپنے دونوں بیٹوں کے درمیان چل رہا ہے لوگوں نے کہا اللہ کے نبی نظر آئیم شیع اس نے نظر مانی ہے کہ پیدل چل کر کے بیت اللہ جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی بنیاز ہے اس شخص سے جو اپنے نفس کو عذاب دے اللہ تعالی اس کے اپنے نفس کو عذاب دینے سے بنیاز ہے یعنی اس کا اپنے نفس کو تقلیب دینا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ پیدل نہ چلیں بلکہ سوار ہو جائے اللہ کے نبی نے انہیں سواری کا حکم دیا سوار سواری سے جانے کا حکم دیا یہ حدیث بھی ترمیزی ہی کے اندر ہے اور اسی حدیث کے معن بعد ہے یعنی پندرہ سو سیتیس نمبر کی حدیث آپ ترمیزی اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں ایک تیسری حدیث آپ اپنے سامنے رکھ لیں اقبہ ابن عامر کی روایت ہے کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میری ایک بہن ہے جس نے بیت اللہ جانے کی نظر مانی ہے کہ بیت اللہ پیدل جائے گی کعبہ شریف پیدل جائے گی پیدل ہچ کرنے کے لئے جائے گی اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے بیت اللہ کی طرف پیدل جانے پر کچھ بھی عجر و ثواب نہیں دے گا کچھ بھی اسے عجر و ثواب اللہ تعالیٰ نہیں عطا فرمائے گا تو ان ساری حدیثوں سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص بیجا تکلف اتیار کرتا ہے اور اپنے نفس کو عذاب دیتا ہے اپنے نفس کو مشقت میں ڈالتا ہے تکلیف میں ڈالتا ہے اور تکلیف میں ڈال کر کے اسے بیت اللہ کی طرف جاتا ہے تو پھر ایسے شخص کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے یہ مناسب نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے آپ کے عصوہ کے خلاف ہے آپ کی احادیث اس کے لئے دلیل ہے بطور دلیل میں نے تین احادیث آپ کے سامنے پیش کی تو یہ کیرل سے جانے والے شخص کا یہ عمل سنت کے مخالف ہے ایک سال تک سفر کرتے رہیں گے گھر بار کو چھوڑ کر کے بیوی بچے کو چھوڑ کر کے خیش و اقارب کو چھوڑ کر کے اکیلے تنہی تنہا سفر بیت اللہ کے لئے سفر پیدل کرنا یہ مناسب نہیں ہے راستے کے کہا کیا حال ہے راستہ کیسا ملے گا یہ تو الگ بات ہے لیکن سنت اگر دیکھی جائے تو یہ سنت کے بھی مخالف انگور میں سے ہے محترم ناظرین اب ہم ان احادیث کی روشنی میں کچھ فوائد اور کچھ اہم مسئلے کی طرف رہنمائی کرنا چاہتے ہیں ان عادیث سے معلوم ہوا کہ سواری کا انتظام ہوتے ہوئے سواری کی سہولیات ہوتے ہوئے بیت اللہ کی طرف سفر کرنا اپنے جسم کو تھکا کر کے پیدل جانا یہ سنت رسول کے خلاف ہے پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوں کہ سواری مہیا ہے سواری کا انتظام ہے اور سواری کا انتظام ہونے کے باوجود کوئی شک سے پیدل اپنے جسم کو تھکا کر کے بیت اللہ کیا قصد کرے تو یہ سنت کے خلاف ہے اور اگر سواری کا انتظام ہے آپ کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہیں وہاں تک جانے کی طاقت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ خود ہی حج کو ساکت کر دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بنیہ الاسلام وعلیہ خمس ان شہادت اللہ الہی لاللہ اور آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا وحج بیت وحج البیت من استطاع علیہ سبیلا پانچ بنیاد ہیں اسلام کی ان میں آخری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا حج بیت اللہ کرنا جس کو وہاں تک جانے کی استطاع اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی طرف حج کرنے کا حکم اسی کو دیا ہے جسے بیت اللہ جانے کی طاقت ہے جو ہر طریقے سے استطاع رکھتا ہے سواری کی بھی استطاع وہاں تک جانے کا خرچ بھی برداشت کر سکتا ہے اور وہاں تک جانے کا خرچ برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی کسی قسم کی تقلیف میں نہ ڈالے بلکہ انہیں بھی سارا انتظام اور انسرام کرا کر کے ہی بھر جائے یعنی دونوں طریقے سے طاقت ہو گھر بھی کوئی مشکل میں نہ پڑے سواری کا بھی انتظام ہو وہاں تک جانے کی مکمل طاقت ہو اور پھر اس کے بعد صحت بھی صحیح سالم ہو اللہ تعالیٰ نے من استطاع اللہ تعالیٰ نے جو استطاعات کی بات کہیے استطاعات میں سب کچھ آ جاتا ہے جسمانی استطاعات روپیہ اور پیسے کی استطاعات کی ساری چیزیں اس لئے تو سواری کی سہولیات ہوتے ہوئے بغیر سواری کے اور پیدل سفر کر کے جانا اپنے جسم کو مشکل میں ڈالنا یہ مناسب اور صحیح نہیں ہے بلکہ یہ سنت اور شرع کے خلاف ہے دوسری چیز پیدل سفر اس لئے کرنا کہ اس پر زیادہ عجر ملے گا تو یہ بھی بات جان لیں کہ پیدل حج کرنا اس لئے کہ اس پر زیادہ سواب ملے گا یہ درست نہیں ہے اس لئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقبع ابن عامر کی بہن کے لئے کہ اگر وہ پیدل حج کرتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ اس کے پیدل حج کرنے سے بنیاز ہے اسے کچھ بھی عجر نہیں ملے گا تو پیدل حج کرنا اس نیت سے کہ زیادہ سواب ملے گا ایسا کچھ نہیں ہے تیسری چیز یعنی پیدل حج کرنے کے لئے آدمی جائے اور اس سے یہ مقصود ہو کہ لوگ تعریف کریں گے فلاں پیدل گیا تھا فلاں اپنے شہر سے پیدل حج کرنے کے لئے لوگ تعریف کریں گے لوگ وہاہوائی کریں گے پوری دنیا میں اس کا چرچہ ہوگا تو شورت حاصل کرنے کے لئے اگر کوئی پیدل سفر کے لئے نکلتا ہے تو اس کی ساری مشقتیں و بال اس کی ساری مشقتیں برداشت کرنا و بال کا صدق ہوگا اس لئے ریاقاری کی عبادت اللہ تعالی کو قبول نہیں ہے مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو تو ٹھیک ہے جو عبادت میں مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے تو یہ عبادت قبول ہوتی ہے جس عبادت میں مقصد ہی دنیا داری ہے لوگوں کو دکھانا ہے تو اس عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا تو پہلی چیز پیدل سفر کرنا شرع کے خلاف ہے اور اگر اس پیدل سفر کرنے میں ریاقاری کا شائبہ ہے تو پھر یہ تو دروبال ہو اس لئے پیدل سفر کرنا یہ مناسب نہیں ہے اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنے بارے میں خود کہا تھا اِنِّ لَاَتْقَاكُمْ لَاَخْشَاكُمْ اور کما قال علیہ السلام کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں اللہ کی خشیت میرے دل کے اندر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دنیا کے اندر کوئی متقی اور پرہزگار تقوی شعر نہیں ہے اللہ کے نبی اگر چاہتے تو مدینہ منورہ سے سفر کر کے پیدل مکہ مکرمہ آتے ہیں لیکن اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا آپ نے ایک حج کیا جسے حجت الودا کہا جاتا ہے اور اس حج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوٹنی پر سوار ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوٹنی پر سوار ہو کر کے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لائے اور اوٹنی پر سوار ہو کر کے ہی اللہ کے نبی نے رمیے جمرات کو کنکڑی ماری آئی حدیث دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھتے ہیں صحابی رسول حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں رائیتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یرمی علیہ رائیلتہ یوم النحر ویقول لتأخذو مناسککم فَإِنِّي لَا أَدْرِ لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِهَا دِهِ یہ حدیث مسلم کی ہے آپ بارہ سو سنتانوے نمبر حدیث کے تحت اسے دیکھ سکتے ہیں جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجد الویدہ کے موقع پر دیکھا کہ رمی جمرات کر رہے ہیں اور آپ اپنے رحلہ پر اور آپ اپنی اٹنی پر سوا رہے ہیں اور اسی درمیان اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں لتأخذو انی مناسککم مناسک حج مجھے سے سیکھ لو حج کے مناسک مجھے سیکھ لو اس کے عرقان مجھ سے سیکھ لو ہو سکتا ہے کہ اس حج کے بعد مجھے دوسرے حج کا موقع نہ ملے اس سال کے بعد میں یہاں نہ آسکوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینہ منورہ سے اپنی راحلہ اور اپنی اٹنی پر سوار ہو کر کے تشریف لائے اور خود رمی جمرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹنی پر کیا اٹنی پر بیٹھ کر کے کیا تو معلوم ہوا محترم کا یہ دو ہزار بائیس میں بیت اللہ کے لیے پیدل سفر کے لیے نکلنا اور پھر دو ہزار تیز میں حج کرنا یہ کسی طریقے سے بھی سنت کے منافق سنت کے موافق نہیں ہے سنت یہی کہتی ہے نبی کی حدیث یہی کہتی ہے شرع یہی کہتی ہے کہ اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو طاقت کے بعد آپ سواری کا انتظام ہے سواری سے آپ حج کے لیے جائیں اپنے آپ کو مشکت میں نہ ڈالیں مشکت میں ڈال کر کے حج کے لیے تشریف نہ جائیں نہ لے جائیں یہ اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے نبی کا طریقہ نہیں ہے لہذا اس طرح کے عمل سے بچنا چاہیے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ محترم کا یہ عمل کیا درست ہے بہت سارے لوگ بدہائی بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول فرمالے اللہ تعالیٰ سفر کو قبول فرمالے اللہ تعالیٰ یہ کر لے یہ کر لے یہ کر لے لیکن جب سنت کے محافق ہوگا اللہ کے حکم کے اور نبی کے فرمان کے مطابق ہوگا تب وہ چیز فائدہ مند ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کے ریاکتاری سے اور اس طرح کے گہر شرعی امور سے بچائے اور جب تک زندہ رہے سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ